بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر سٹوری سپیشل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دماغ کی بتی جلاؤ عمر سٹوری سپیشل کا منفرد اور انفرمیٹیو سلسلہ ہے تو چلیے بغیر دیر کی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا پاکستان میں کتنے مغل بادشاہوں کی قبریں ہیں سوال ہے پاکستان میں کتنے مغل بادشاہوں کی قبریں ہیں دیجئے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور آپ کے پاس ٹوٹل سات سیکنڈز ہیں ان سات سیکنڈز کے اندر اندر آپ کو اس کا صحیح آنسر دینا ہوتا ہے اور ٹائم ہو گیا سٹاپ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہو سکتا ہے لیجئے ناظرین ہم آپ کو اس کا صحیح جواب دیتے ہیں جواب ہے صرف مغل بادشاہ جہانگیر کی قبر پاکستان میں موجود ہے مغل بادشاہت ایک اچھے خاصے نمبر پر مشتمل ہے لیکن پاکستان میں صرف ایک ہی بادشاہ جس کا نام مغل بادشاہ جہانگیر ہے اس کی قبر موجود ہے اور وہ لہور میں مدفون ہے اگلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا اہل جنت کی پہلی غزہ کیا ہوگی سوال ہے اہل جنت کی پہلی غزہ کیا ہوگی لیجئے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوا اور گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے دماغ کی بتی جلاو کے اس سوال کے لیے آپ کے پاس سار سیکنڈز ہیں جو کہ کمپلیٹ ہو چکے اور گھڑی سٹاپ ہو گئی اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے مچھلی کے جگر کے کباب اہل جنت کی پہلی غزہ ہوگی اگلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا کیا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا کیا نام تھا جواب جنے کے لیے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا آپ کے پاس ٹوٹل سات سیکنڈز ہوتے ہیں دوستو آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا لیجی سات سیکنڈز پورے ہو گئے اور اس سوال کا صحیح آنسر کیا ہو سکتا ہے گھڑی رک گئی ہے جو صحیح اس کا جواب ہے وہ ہم آپ کو ابھی پیش کرنے جا رہے ہیں صحیح جواب ہے دل دل یا دل دل معذرت کے ساتھ عربی میری زیادہ اچھی نہیں ہے تو اگر میں نے صحیح نہیں پڑا تو مہربانی فرما کر اگنور کیجئے گا کیونکہ میں اس چیز سے معذرت خواہوں مجھے زیادہ عربی زبان کا نالج نہیں ہے یا دل دل ہے لفظ یا دل دل ہے نیا کوسٹن آپ کے سیکنین پر یہ رہا شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے دماغ کی بتجلاؤ عمر سٹوری سپیشل کا نیا سوال ہے شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے دیجئے آپ کا ٹائم شروع ہو چکا عمر سٹوری سپیشل کی یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو سکے اور سات سیکنڈ پورے ہو چکے گیڈی سٹاوب ہو گئی دماغ کی بتجلاؤ کے اس سوال کا صحیح انسر کیا ہو سکتا ہے ابھی آپ کی سیکنڈ پور شو ہوگا تاکہ آپ کو کسی قسم کی ذہنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو ڈیفرنٹ کتابیں یا ان لائن جا کر چیک اپ نہ کرنا پڑے اس کو بار بار تو اس کا صحیح انسر ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے اگلا سوال آپ کی سیکنڈ پور عمر سٹوری سپیشل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے دماغ کی بتجلاو کا اگلا سوال دشت تو دشت دریابی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دشت تو دشت دریابی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑا کس نے ڈالا تھا سوال یہ ہے بحر ظلمات میں گھوڑا کس نے ڈالا تھا لیجے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوا اور سات سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو اس کا صحیح انسر سوچنا ہوتا ہے سات سیکنڈ کے بعد گھڑی رک جاتی ہے اور جو بھی اس کا پراپر صحیح انسر ہوتا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تو لیجی یہ ٹائم ختم ہو چکے ہیں اور صحیح انسر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور صحیح جواب ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑا ڈالا تھا دماغ کے بتی جلاو کا اگلا سوال آپ کی سکرینڈ پر یہ رہا پاکستان میں ایک ڈش پائی جاتی ہے جسے حلیم کہا جاتا ہے اس کا اصل نام کیا ہے دوستو سوال پھر سن لیجئے پاکستان میں ایک ڈش پائی جاتی ہے جسے حلیم کہا جاتا ہے اس کا اصل نام کیا ہے لیجئے آپ کے پاس اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے صرف سات سیکنڈ کا وقت ہے اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے دماغ کی بتی جلاو کے سات سیکنڈ پورے ہوتے ہی گھڑی رک جاتی ہے اور ٹائم سٹاب ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کا صحیح آنسر کیا ہے وہ ہم ابھی ابھی آپ کی سکرینڈ پر شو کر رہے ہیں تو لیجئے گھڑیاں انتظار کی ہوئی ختم اور صحیح جواب کیا ہے وہ آپ کے سامنے رہا اصل نام دلیم ہے حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے دوستو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اس طرف سوچتے دیکھتے بھی نہیں حلیم کہہ رہے ہیں خاص طور پر پاکستانی لوگ حلیم کہہ کے بلاتے ہیں اس کھانے کو حالانکہ اس کا اصل نام دلیم ہے یعنی مختلف دالوں کا مجموعہ تو حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے برائے مہربانی اگر آپ اس لفظ کو یا اس لش کو حلیم کہہ کے بلاتے ہیں تو اندہ سے دلیم کہہ کے بھی بلائے کریں اور دوستروں کو بھی بتایا کریں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ اور دماغ کی بتی جلاو کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کتنے پرسنٹ پرسند آئی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں یا بھی تک آپ نے عمر سٹوری سپیچل کو سبکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبکریپشن کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پرس کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن کی اطلاع بروقت مل سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ نئے سوالوں کے ساتھ آپ کے دماغ کی بتی کو جلائے رکھنے کے لیے نئے نالج اور نئے نئے جلچسپ سوالوں کے ساتھ اور جوابوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے امور سوری سپیشل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ